بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا گھر یوٹیوب چینل میرا گھر یوٹیوب چینل پر آپ کے ساتھ گھروں کی ڈیزائننگ پلاننگ انٹیریئر اور کنسٹرکشن کے حوالے سے معلومت فرام کی جاتی ہے آج کی ویڈیو ہماری دس ملہ گھر کے حوالے سے ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دس ملہ گھر کا نقشہ شیئر کروں گا اس گھر کو ٹاپ سیٹی اسلام آباد کے بائی لاز کے مطابق اور کلائنٹ کی ریکوارمنٹ کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے سیٹی کے بائی لاز کے مطابق دس ملہ گھر کے تین اطراف میں پانچ پانچ فٹ کا پیسج چھوڑنا لازمی ہے یعنی کہ پانچ فٹ کا پیسج فرنٹ پر چھوڑیں گے پانچ فٹ کا پیسج ایک سیڈ کی طرف چھوڑیں گے اور پانچ فٹ کا پیسج بیک سیڈ پر چھوڑیں گے اب ہم اپنی موزز کلائنٹ کی رہشی ضروریات کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو دس ملہ کے اس گھر میں کیا کیا چیزیں یا کون سی اکومنڈیشن چاہیے گرانڈ فلور پر کلائنٹ کو دو گاڑیوں کا پورچ چاہیے گرانڈ روم ایک مناسب سائز کا ہونا چاہیے گھر کی انٹرنس ڈبلہ ہیٹ ہونی چاہیے گھر کی سیڈی کو اس انداز سے ڈزائن کیا جائے گھر کے دونوں پورشنز کو الگ الگ کرنا پڑے گھر کے دونوں پورشنز کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو ہمارے موزز کلائنٹ کو ڈرائنگ روم ڈیننگ اور ٹی وی لاؤنج اس انداز میں چاہیے کہ اس کو گیترنگ کی صورت میں ایک بڑے حال کی شکل دی جا سکے دس ملہ کے اس گھر میں کچن کا جو ڈزائن ہے وہ ہمارے کلائنٹ کو اوپن چاہیے کچن کے ساتھ اس کو گریز کچن اور ساتھ میں لانڈری چاہیے یہ تھی گرانڈ فلور کی ریکوائرمنٹ اب ہم فلور کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں بات کر لاتے ہیں فلور پہ کلائنٹ کو تین بیڈروم اٹیچ ڈس بات کے ساتھ چاہیے پرانٹ پہ اور ریئر پہ ٹیرس سہیے سب سے اہم بات کہ کلائنٹ کو گھر کی مین انٹرس دو ہے وہ ڈبل آئٹ چاہیے ٹاپ سیٹی اسلام آباد کے بائی لاز اور کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک نقشہ تیار کیا ہے اور ہم اس کوشش میں کس حد تک کام جاب ہوئے ہیں یہ ہمیں ویڈیو میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اگر آپ گھروں کی ڈیزائننگ پلائننگ انٹیریئر اور کنسٹرکشن کے حوالے سے مستقبل میں معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے نقشہ کو دیکھنے کے لئے ہم اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر جائیں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ اس نقشہ کو سٹیڈی کرتے ہیں تو چلیں شروعات کرتے ہیں اب ہم موجود ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر دس مرلہ کے ڈیزائن کردہ گھر کو تفصیل کے ساتھ سٹیڈی کریں گے ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس گھر کے انٹیریئر کے متعلق تمام معلومات مل سکیں سب سے پہلے ہم پلارڈ کے سائز کے بارے میں بات کریں گے پلارڈ کا سائز 35 فٹ پر 35 فٹ ہے یعنی پلارڈ کی لمبائی 65 فٹ اور پلارڈ کی چڑھائی 35 فٹ ہے پلارڈ کے فرنٹ پر اور لیفٹ سائیڈ پر روڈ ہیں یعنی یہ کارنر پلارڈ کا نقشہ ہے کارنر کی وجہ سے اس گھر کو وینٹیریشن چاروں طرف سے ملے گی ٹاپ سٹی کے بائی لاز کے مطابق گھر کے فرنٹ بیک اور رائٹ سائیڈ پر 55 فٹ کا اوپن پیسج رکھا گیا ہے دس مرلہ کے اس گھر میں مین گیٹ کو پلارڈ کے انتہائی دائیں جانبڈ ڈیزائن کیا گیا ہے مین گیٹ کو آپ اپنی ضرورت اور بجٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے اوپن ایبر یا سلائڈنگ رکھ سکتے ہیں مین گیٹ کے ساتھ اس نقشہ میں ایک وکرڈ گیٹ بھی ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ روز مرہ کی امدارفت کے لیے بار بار مین گیٹ کو نہ کھونا جائے بلکہ مین گیٹ کو صرف گاڑیوں کی امدارفت تک محدود رکھا جا سکے وکرڈ گیٹ کے ساتھ ہی ایک عدد کھرڈ ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ فرنٹ لان میں لگا گئے پودوں اور گاڑیوں کی واشنگ کے لیے پانی وحیجہ ہو سکے فرنٹ سیڈ پر چھوڑے گئے چھے فٹ اوپن پیسج میں چھوٹا سا لان بھی ترتیب دیا گیا ہے فرنٹ لان میں آپ کو اپنے علاقے اور موسم کے اعتبار سے پلانٹیشن کرنی چاہیے فرنٹ لان کے انتہائی بائی جانب ایک کنکریٹ کا بینچ اور کچھ جگہ اوپن سٹنگ کے لیے مقرر کی گئی ہے اب ہم بڑھتے ہیں پورچ کی جانب کلائنٹ کی ریکوارمنٹ کے مطابق دو گاڑیوں کی گنجائش کے حساب سے پورچ کا سائز سونہ فٹ نو ایچ بائی انیس فٹ نو ایچ رکھا گیا ہے اس پورچ میں بڑے آرام سے دو گاڑیاں پارک کی جا سکتی ہیں پورچ کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں گھر کی مین انٹرس کی جانب گھر کے مین دروازے کو چار فٹ چوڑا اور آٹھ فٹ انچہ رکھا گیا ہے مین دروازے کے ساتھ ایک عدد ڈیکوریٹیو نشبی ڈیزائن کی گئی ہے گھر کے مین دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو ڈبل ہائٹ مین انٹرس ملتی ہے مین انٹرس میں دائے جانب ایک ڈیکوریٹیو نشبی ڈیزائن کی گئی ہے جبکہ مین انٹرس میں دو عدد فکس گلاس ونڈو بھی رکھی گئی ہیں جن کو مختلف گلاس آٹھ کی مدد سے ٹیکوریٹ کر کے گھر کی مین انٹرس کو مزید پرکشش اور جازب نظر بنایا جا سکتا ہے مین دروازے کے بلکل سامنے موجود دیوار پر ایک ڈیکوریٹیو نشبی ڈیزائن کی گئی ہے جس کو آپ مختلف موزائک ٹیل کی استعمال کر کے گھر کی انٹرس کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں مین انٹرس میں آپ کو دو دروازے ملتے ہیں ایک دروازہ ڈرائنگ روم کی جانب کھلتا ہے جبکہ دوسرا مین دروازہ آپ کو گھر کے مرکزی حصہ کے جانب کامزن کرتا ہے ان دونوں دروازوں میں شیشے کا استعمال کر کے آپ مین انٹرس کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں مین انٹرس کے بعد اب ہم ڈرائنگ روم کو دیکھ لیتے ہیں دس مرلا کے اس گھر میں ڈرائنگ روم کا سائز انیس فٹ بائی تیرہ فٹ رکھا گیا ہے ڈرائنگ روم میں دس سے باران لوگوں کی سٹنگ بڑے ارام سے ترتیب دی جا سکتی ہے چونکہ یہ کارنر کا گھر ہے اس لئے ڈرائنگ روم کو فرنٹ لان اور لیفٹ سائیڈ پر موجود گلی کی جانب سے روشنی اور ہوا مہجہ کی گئی ہے ڈرائنگ روم کے فرنٹ سائیڈ پر ایک کارنر ونڈو جبکہ گلی کی جانب ایک چھوٹی کھڑکی لگا کر ڈرائنگ روم کو روشن کیا گیا ہے ان دو کھڑکیوں کی بدولت انشاءاللہ دن کے اوقات میں آپ کو مصنوعی روشنی کا سہارہ نہیں لینا پڑے گا اور بجلی کے بل میں انشاءاللہ خاطر خواکمی آئے گی ڈرائنگ روم کے انٹیریر کو مزید پرکشش بنانے کے لیے ایک عدد فائر پلیس بھی ڈیزائن کی گئی ہے اس فائر پلیس کو آپ اپنی ضرورت اور بجڈ کے مطابق نیچرل یا ڈیکوریٹیو رکھ سکتے ہیں ڈرائنگ روم کو گھر کے مرکزی حصہ یعنی لونج کے ساتھ اٹیچ کرنے کی خاطر ایک عدد چھے فٹ چوڑے اور آٹھ فٹ انچے سلائڈنگ دور کا بھی بندبس کیا گیا ہے اس سلائڈنگ دور کو آپ ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں ڈرائنگ روم میں مہمانوں کی آمد کی صورت میں دروازے کو سلائڈ کر کے ڈرائنگ روم کو لونج سے ڈسکنیکٹ کیا جا سکتا ہے ڈرائنگ روم کے بعد اب ہم انٹرس لابی کی دائے جانب موجود سیڈی اور پارڈر روم کو دیکھ لیتے ہیں انٹرس لابی کے دائے جانب سیڈی کو ڈیزائن کیا گیا ہے سیڈی کو چار فٹ چوڑا رکھا گیا ہے اور اس بات کا خاص خیار رکھا گیا ہے کہ سیڈی کے جو سٹیپ ہیں ان کی انچائی چینج سے انچی نہ ہو اور سیڈی کو تمام عمر کے لوگ بہ آسانی استعمال کر سکیں خاص طور پر بزرگ حضرات کو سیڈی استعمال کرتے ہوئے کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے سیڈی میں ایک عدد پلانٹر بھی ڈیزائن کیا گیا ہے سیڈی کی وینٹیلیشن کو دائیں جانب پیسج کی طرف رکھا گیا ہے دس مرلہ کے اس گھر میں روایتی انداز کو اپنانے کی بجائے پورڈر روم کو اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ مین انٹرس کی جانب نمائی نہ ہو بلکہ ایک طرف چھپا ہوا ہو پورڈر روم کو سیڈی کے پلیٹ فارم کے نیچے ڈیزائن کیا گیا ہے پورڈر روم کے دروازے کے بلکل سامنے ایک عدد پلانٹر ڈیزائن کیا گیا ہے پورڈر روم کا سائز چار فوٹ بائی ہارڈ فوٹ چینج رکھا گیا ہے پورڈر روم میں موجود وینٹی اور سیڈ کو ایک لو ہائٹ پورٹیشن کی مدد سے سیپریٹ کیا گیا ہے وینٹی کی بیک سیڈ پر ایک چھوٹی وینڈو بھی مہیا کی گئی ہے تاکہ وینٹی کے اوپر فکس کیے گئے گلاس میں سیڈیوں کی جانب دیئے گئے پرانٹر کاکس لوکنگ گلاس میں نظر آئے پورڈر روم کی وینٹیلیشن دائیں جانب موجود اوپن پیسج کی طرف کی گئی ہے پورڈر روم اور سیڈی کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں گھر کے مرکزی حصہ کی جانب گھر کے مرکزی حصہ یعنی لیونگ کا سائز چوبیس فوٹ نو ایچ بائی تیرہ فوٹ رکھا گیا ہے لیونگ میں سیٹنگ کو یو شیئر میں ڈیزائن کیا گیا ہے سیٹنگ کے بالکل سامنے والی دیوار کو میڈیا وال کے طور پر مختص کیا گیا ہے جبکہ اس کی مخالف دیوار میں جو کہ گلی کی طرف ہے اس میں تین کھڑکیاں لگا کر لیونگ روم کو وینٹیلیٹ کیا گیا ہے لیونگ روم میں ایک عدد ییلو باکس بھی ڈیزائن کیا گیا ہے اس ییلو باکس کے بارے میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گا یہ اس گھر کا مین فیچر ہے جو کہ آپ کو دس مرلہ کے گھر میں بمشکل ملتا ہے میڈیا وال کی بائی جانب تین عدد ڈیکولیٹر نشبی ڈیزائن کی گئی ہیں لیونگ میں ایک عدد دینی ٹیبل بھی بڑے آرام سے پلیس کیا جا سکتا ہے دس مرلہ کے اس گھر میں ڈرائنگ روم میں موجود بڑے سرائنگ دروازے کو اوپن کر کے گھر کے ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم کو ملا کر ایک بڑا حال تشکیل دیا جا سکتا ہے جس کو گھر میں کسی فیملی فنکشن کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے دس مرلہ کے اس ڈیزائن کردہ گھر میں کچن کا سائز نو فوٹ بائی تیرہ فوٹ رکھا گیا ہے کرائنٹ کی ریکوارمنٹ کے مطابق کچن کو امریکن سٹائل یعنی اوپن رکھا گیا ہے کچن کاؤنٹر کے ایک جانب آپ کو چولا ملتا ہے جبکہ دوسری جانب کھڑکی کے بالکل سامنے کچن سینک نصب کیا گیا ہے ڈیننگ ٹیبل کی جانب موجود کاؤنٹر کو سروس کاؤنٹر یا بریک فاسٹ کاؤنٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اوپن کچن کے ساتھ ہی آپ کو سات فوٹ بائی نو فوٹ کا گریز کچن ملتا ہے گریز کچن کے ساتھ سات فوٹ بائی پانچ فوٹ کی ایک لانڈری ڈیزائن کی گئی ہے لانڈری اور گریز کچن میں سرونٹ کی عمدارفت کے لیے ایک برونی دروازے کا انتظام بھی کیا گیا ہے گریز کچن اور لانڈری کی ونٹیلیشن گھر کے ایک بھی جانب موجود اوپن پیسج کی طرف کی گئی ہے لانڈری کے باہر اوپن پیسج میں ایک سپائرل سٹیر بھی ڈیزائن کی گئی ہے اس سپائرل سٹیر کو ڈیزائن کرنے کا مقصد بھی آپ کو ویڈیو کے انڈ میں جا کر ملوم ہو جائے گا کچن کے بعد اب ہم گرونڈ فوٹ پر ڈیزائن کیے گئے بیڈروم کی طرف چلتے ہیں دس مرلا کے اس گھر میں بیڈروم کا سائز تیرہ فوٹ چینج بائی چودہ فوٹ نو ایچ رکھا گیا ہے بیڈروم کی ونٹیلیشن دائیں جانب موجود اوپن پیسج کی طرف کی گئی ہے بیڈروم میں ایک عدد بڑی کیبنٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے بیڈروم کے فنیچر کو پلیس کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ بیڈروم کی ڈائریکشن قبلہ کی مخالف سمت میں ہو کمرہ میں بیڈ کی پلیسمنٹ اس انداز سے کی گئی ہے کہ بیڈ کی بیک سیڈ پر سالیڈ وال مل سکے اور بیڈ کے سامنے میڈیا وال کو ڈیزین کیا جا سکے بیڈروم کے ساتھ اٹیچ بات کا سائز چھ فوٹ بائی تیرہ فوٹ تین ایچ رکھا گیا ہے دروازے کے بلکل ساتھ ٹاول کیبنٹ جبکہ ساتھ میں لکنگ گلاس نصب کیا گیا ہے باتروم میں کھڑکی کے بلکل ساتھ شاور کیبن جبکہ سیڈ کو شاور کیبن اور وینٹی کے بلکل درمیان میں نصب کیا گیا ہے باتروم کی وینٹیلیشن بائی لاز کے مطابق سائیڈ پر مجود اوپن پیسج کی طرف رکھی گئی ہے باتروم میں سیڈ کو وال ہینڈنگ مختص کیا گیا ہے جبکہ بات سیڈ کے اقب میں ایک ڈیکولیٹف پرانٹر بھی ڈیزین کیا گیا ہے شاور کیبن میں ایک عدد نشبی ڈیزین کی گئی ہے یہ تھا ہمارا گرانڈ فور پلین جس کو ٹاپ سٹی اسلام آباد کے بائی لاز اور کلائنٹ کی رہشی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے جدید طرز تعمیر کے مطابق ڈیزین کیا گیا ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس گھر کے فسٹ فور پلین کا تفصیلی جائزہ لیں گے فسٹ فور کی ویڈیو میں آپ کو اس یلو باکس اور سپیرل سٹیر کے مقصد کے مطلق تفصیل سے بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو تک اپنا اور اپنے سے منصرک لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ